دار الخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں فضائل مدینہ کے حوالے سے کچھ قیمتی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مدینہ کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں وارد ہیں میں کچھ حدیثیں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں دنیا میں کون مسلمان ایسا ہے جس کے دل میں زیارت مدینہ کا شوق انگڑائیاں نہ لیتا وہ مدینہ جو تیبہ ہے تابہ ہے وہ مدینہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو جب مکہ والوں نے نکال دیا تھا تو سب سے پہلے اسی شہر کے لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو پناہ دی کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے بے پناہ محبت اسی لئے حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی سفر سے واپس ہوتے تھے اور مدینہ کے درو دیوار نظر آنے لگتے تھے تو آپ کا شوق بڑھ جاتا تھا اور آپ اپنی سواری کی رفتار بڑھا دیا کرتے تھے یہ شہر مدینہ جس سے ہمارے نبی کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اہد پہاڑی کے بارے میں فرماتے ہیں یہ وہ پہاڑی ہے جو ہم سے محبت کرتی ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں آپ نے اس شہر سے محبت کی دعا بھی کی ہے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تو اس شہر کو ہماری نگاہوں میں محبوب شہر بنا دے ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اللہ محبب علینا المدینہ تحبنا مکتا او اشد اے اللہ تو ہمارے لئے مدینہ کو محبوب بنا دے پسندیدہ بنا دے جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس سے بھی شدید اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو یہاں کے پیمانوں میں برکت اتا فرما اور اے اللہ یہاں کے بخار کو تو جحفہ منتقل فرما دے چونکہ مدینہ کا کمر توڑ بخار بہت مشہور ہے مدینہ کا پرانا نام یسری بھوا کرتا تھا اور یہاں وبائی بیماریاں بہت پھیلتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ یہاں کی فضا کو خوشگوار بنا دے صحت بخش بنا دے روح حفظہ بنا دے روح پرور بنا دے اور یہاں کے بخار کو جحفہ منتقل کر دے جو مکہ کے قریب ایک شہر تھا وہ مشرقین وہاں رہتے تھے اہل شرک تھے وہ اس لئے آپ نے یہ بدعا کی کی تاکہ وہ لوگ اس بخار کی زد میں آ جائیں اور وہ اہل مکہ کی معاونت اور مدد نہ کر سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو حرام قرار دیا اور فرمایا اللہم انہ ابراہیما حرما مکہ تا وینی وحرموا ما بینا لابتیہا اے اللہ تیرے نبی تیرے خلیل ابراہیم نے مکہ کو جس طرح حرام قرار دیا تھا میں مدینہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان جو کچھ ہے اسے حرام قرار دیتا ہوں اور ایک روایت میں کہ عیر اور ثور یہ دو پہاڑیاں ان کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ حرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں فرمایا یہی سے ایمان نکل کے پوری دنیا میں پھیلایا اسلام کا پھریرہ پوری دنیا میں لہرایا اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں کہ ایمان ایک دن ایسا آئے گا جو مدینہ میں سمٹ جائے گا جس طریقے سے سامپ اپنے سراخ یا بل میں سمٹ جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی مدینہ میں رہائش اختیار کر سکتا ہے تو رہائش اختیار کرے اور کوئی مر سکتا ہے تو مدینہ میں مرے جو مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ مدینہ میں مرے جو مدینہ میں مرے گا میں اس کے لئے سفارش کروں گا یہ وہ شہر ہے جس میں مسجد رسول بھی ہے مسجد نبوی جس میں ایک نماز ہزار نمازوں سے بہتر ہے ایک نماز میری اس مسجد میں ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے اور آپ کو پتا ہے یہیں پہ روزہ بھی ہے روزہ رسول جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جو میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اسی شہر میں مسجد قبعہ بھی ہے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ ہے تو کون نہیں چاہے گا کہ اس شہر مدینہ کا دیدار کرے اس کی زیارت کرے اللہ تمام مسلمانوں کی تمناوں اور عرضوں کی تکمیل فرمائے اور اس شہر مدینہ کی زیارت سنت رسول کے مطابق جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیخہ سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق زیارت کرنے کی ہمیں اللہ توفیقِ نائد فرمائے آمین وما توفیقِ اللہ باللہ وصل اللہ علیہ نبینا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ